اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز سیاسی مفاصل بالتر ہو کر عوام کو ریلی فراہم کرنا وقت کا اہم تقاضہ ہے شہباز شریف کا گہنا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چودری شجاعت کے بیٹے چودری سالک کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں جھڑپ میجر شاہد بشیر شہید آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز میں شدید فارنگ کا تبادلہ ہوا تھا شکریہ زندہ دلانے لاہور آپ نے تاریخ رکم کر دی پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چلسہ کرنے پر مبارک بعد چند ہفتوں بعد ایک بار پھر عمران خان وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تاریخ اقدام پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاروائی کی لائیو سٹریمنگ ہوگی کابینہ میں نئے وزڑا کی شمولیت صدر عارف الوی نے حلف لیا عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحارف رکون مستعفی ہو کر گھر چائیں سپریم کورٹ کی لیماز حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا سپیکر اسمبلی حلف لینے کا پابند ہوتا ہے حمزہ شہباز کے درخواست پر سپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا تصادم نہیں جاتا مگر امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا عمران خان نے کہا خزانہ لوٹنے والے ڈاکوں کو قوم پر مسلط کیا گیا زمانت پر رہا شخص وزیر آزم بن گیا گینیڈین وزیر آزم کا توپ خانہ یوکرین بھیجنے کا اعلان ٹرودو نے واضح نہیں کیا کہ گینیڈا کس قسم کا توپ خانہ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ٹرودو کا کہنا ہے کہ یوکرین کو فوجی امداد کی شدید ضرورت ہے کینیڈین صوبے انٹیریو کی حکومت کا اسکولوں اور بچوں کے لیے پانس سو ملین ٹالر امداد کا اعلان وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ اس فن سے اسکولوں کی تعمیر اور بہتر ہوگی اسکولوں کے لیے ایک تیز تعمیر کا پائلٹ پروجیکٹ بھی بنایا ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ویکنڈ پر موسم جزوی عبر آلود رہنے کا امکان ہفتے کے روز شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے اس ویکنڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ تین دکریز سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے یوکرین نے روس سے از استال پرانڈ سے زخمی نکالنے کی اجازت مانگ لی روسی وزیر دفاع کا ماریو پول پر قبضے کا دعویہ روسی صدر کا کہنا ہے کہ ہتیار ڈالنے والے یوکرینی فوجیوں کو جان کی زمانہ دیتے ہیں کورونا کے برتے کیسز کے بعد شنگائی میں لوگ ڈاؤن مزید سخت شنگائی کے مختلف علاقوں میں جرہ سیم کشس پریج جاری ہے شنگائی میں پانچ ہفتوں سے لوگ ڈاؤن نافذ ہے افغان سوال سوسائٹی، سیاسی جماعت اور قبائلی کانسلوں نے لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کے مذہب مکی اور کہا اسکولوں کی بندش اب قابل قبول نہیں لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا محض نقصان نہیں بلکہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی تباہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکی ایم کے رکن قوم اسمبلی خالد مقبول صدقی نے ملاقات کی خالد مقبول صدقی نے ایمکی ایم کی جانب سے وزیراعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیق قاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کے بیٹے چودری سالک کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے چودری سالک کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے رکن قوم اسمبلی چودری سالک کل وفاقی وزیر کا حلف اٹھائیں گے تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ انہیں کون سی وزارت دی جائے گی گزشتہ روز عاصف علی زرداری نے چودری شجاعت حسین سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ چودری سالک کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں آئی ایس پی آ نے کہا کہ جھڑپ میں دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا تاہم سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی سے دہشتگرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ میں میجر شاہد بشیر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ بلوچستان میں آوران کے قریب کہان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں جھڑپ ہوئی اس دوران دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں میجر شاہد بشی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ایک سپاہی زخمی ہوا ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز قام کے تعاون سے بلوچستان کا امن سبوتاس کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پور عظم ہے یاد رہے دو روز قبل سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں جھڑپ ہوئی شدید فائرنگ کے دبادے میں دہشتگرد فریر احمد مارا گیا تھا ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ مارے گئے دہشتگرد سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا حلاق دہشتگرد فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائی میں ملابس تھا پی ٹی آئی رہنما فیصل جعوید نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم نے فیصلہ سنا دیا امپورٹڈ حکومت نہ منظور یہ تبدیلی نہیں بلکہ اب انقلاب آ رہا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر فیصل جعوید نے کہا ہے کہ شکریہ زندہ دالان لاہور آپ نے تاریخ رقم کر دی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پر مبارک بات پی ٹی آئی رہنما فیصل جعوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم نے فیصلہ سنا دیا امپورٹڈ حکومت نہ منظور یہ تبدیلی نہیں بلکہ اب انقلاب آ رہا ہے سینیٹر فیصل جعوید نے اپنے ٹویٹ میں مزید دکھا کہ چند ہفتوں بعد ایک بار پھر عمران خان وزیر آزم پاکستان کا حل اپ اٹھائیں گے سینیٹر فیصل جعوید نے لاہور کے کامیان جلسے پر اہل لاہور کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ شکریہ زندہ دالان لاہور آپ نے تاریخ رقم کر دی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے پر مبارک بات سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختن نے صدارتی ریفرنس کی سبات میں ریمارکس دیئے کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحارف رکن مستعفی ہو کر گھر جائیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے دلائل دیئے کہ 63 اے کو شامل کرنے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنا تھا 63 اے کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے نتیجے میں ووٹ شمار نہیں ہوگا ووٹ کاسٹ ہوگا لیکن گنا نہیں جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ چاہتے ہیں آرٹیکل 63 اے پر جلدل جلد اپنی رائے دیں ضمیر کے مطابق جو آئین کے تحت درست لگتا ہے وہ کرتے ہیں دعا ہوتی ہے کہ ہمارے فیصلوں سے ملک میں بہتری ہو مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ عدالت کے سامنے اب کوئی مواد نہیں کہ عراقین کیوں منحرف ہوئے رشوت دینے کے شواہد ہیں نہ ہی یہ معلوم کہ ضمیر کی آواز پر منحرف ہوئے رکن کیوں منحرف ہوا یہ شواہد دینا اس کا کام نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کو مچیور جمہوریہ کی طرف لے کر جانا ہوگا جس کے لیے ضروری ہے قانون ساتھ سے حاصل گفتگو کریں جسٹس مونی بختر نے کہا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مصطافی ہو کر گھر جائیں چیف جسٹس نے کہا کہ سیاستدانوں کو قربانیاں دینی ہوں گی عدالت نے کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی دوسری جانب چیف جسٹس اسناب آباد ہائی کورٹ اثر منولا کی عدالت کی کاروائی کو فرائل کے طور پر محدود پیمانے پر براہ راز سکھایا جائے گا فرائل کی کامیابی کے بعد ویب سائٹ پر کوئی بھی عدالتی کاروائی لائف دیکھ سکے گا لائف اسٹریمنگ کے لیے ہائی کورٹ کے آئی ٹی دپارٹمنٹ نے چیف جسٹس کی کورٹ میں سسٹم نصف کر دیا ہے صدر نے نئے وزراء سے حلف لے لیا تین وفاقی وزراء اور ایک وزیر مملکت کابینہ میں شامن ہو گئے صدر مملکت آریف علوی نے وزراء سے حلف لیا لاہور ہائی کورٹ میں مختصف فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب حلف لینے سے انکان نہیں کر سکتے صدر پاکستان کسی اور کو حلف لینے کیلئے نامزد کریں صدر پاکستان کو عدالتی فیصلے کی کوپی بھیجوائی جائے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے سے مطالق لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سمات ہوئی ایڈوکیر جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ گورنر پنجاب کے ساتھ میٹنگ کی دو تین وجوہات عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گورنر کے ساتھ اسپیکر اسیملی حلف لینے کا پابند ہوتا ہے حمزہ شہباز کی درخواست میں اسپیکر کو فریق نہیں بنایا گیا گورنر کوئی روڑ اسٹیمٹ نہیں چیف جسٹس نے ایڈوکیر جنرل سے استفسار کیا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے حلف نہ لینے کا کوئی جواز ہے صدر نے کہا کہ میں وزیر آزم سے حلف نہیں لے سکتا بیمار ہوں جس پر ایڈوکیر جنرل پنجاب نے کہا کہ گورنر پنجاب سمجھتے ہیں کہ وزیر آلہ کا انتخاب قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا ایک خاتون ایم پی اے تشدد کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ اس کا مطلب ہے سب کچھ روک دیا جائے چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ اکیس دنوں سے پنجاب میں حکومت نہیں ہے آپ کو اندازہ ہے صوبہ کیسے چل رہا ہے یہ الیکشن بھی جیسے ہوا سب کوچ کے علم میں ہیں عدالت کے حکم پر چیف منسٹر کا الیکشن ہوا جس طرح سے چیف منسٹر کے الیکشن میں تاخیری حرب استعمال کیے گئے سب پتہ ہیں ایڈوکیر جنرل پنجاب نے کہا کہ اس کیس کو پیر تک موتا بھی کیا جائے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں محلت دی جائے آپ کو آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کام ہی نہیں گورنر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کیا اس کیس کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس لاہور کے منار پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ہم تصادم نہیں جاتے مگر امپورٹٹ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جس سے بھی غلطی ہو گئی اب اس کا زالہ یہ ہے کہ جل سے جل الیکشن کروائے جائیں مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوئی اب مسئلے کا ایک ہی حل جل دس جل الیکشن ہے ہم تصادم نہیں چاہتے مگر نئے انتخابات تک اپنی پورا من جد و جہد جاری رکھیں گے اور امپورٹٹ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے لہار کے منارے پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ جب ہم آئی ایم ایپ سے چھٹکارہ حاصل کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے سازش کر دی امران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے مجھ سے منصوب کر کے باتیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا میں نے قانون کے مطابق پچاس فیصد رقم ادا کر کے تحائیت خریدے اور توشہ خانہ سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنی رہائشگاہ کے اطراف کی سڑکیں بنوائیں جس سے آوان کو بھی پائدہ ہوا امران خان کا کہنا تھا کہ خزانہ لوٹنے والے جاکوں کو قوم پر مسلط کیا گیا زمانت پر رہا شخص وزیر آزم بن گیا جبکہ اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر آل بنا دیا گیا انہوں نے کہا کہ زرداری پر عرب و روپے کرپشن کی کیسز ہیں وزیر آلہ پر بھی کیسز ہیں میں نے وزارت عزمان میں ان کیسز کو آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی مگڑنا کام رہا جن لوگوں کو جیل میں ہونا تھا وہ وزیر آزم بن گئے یا وزیر آلہ بننے کی کوشش کر رہا ہے یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر سال پندرہ عرب روپے باہر ہشتے ہیں میں کسی سے کوئی تصادم نہیں چاہتا اور نہ ہی ملک سے باہر جاؤں گا البتہ امپوجٹ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا اور نئے انتخابات تک جد و جہد جاری رکھوں گا چیئرمن پی ٹی آئی نے کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کی پی ٹی آئی کارکنان سمیر تمام پاکستانیوں بشامول پی پی اور نون لیگ کے کارکنان گلی گلی محلے محلے تیاریاں شروع کریں جب میں اسلام آباد کی کال دوں تو آپ کو بھرپور تیاری کے ساتھ پہنچنا ہے ہم کبھی بھی اس سیلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تصریف نہیں کریں گے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا پوری الیکشن کروا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی پگر اس بریک کے بعد